اسلام آباد تک کے حکمران دیکھ لیں گے کراچی جاک چکا ہے یہ مارچ کراچی والوں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے ہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا شہر قائد میں کوٹا سسٹم رائج کر دیا گیا اور یہاں کے نوجوانوں کو ملازمت میں حصہ نہیں ملتا کہ الیکٹرک کی ستر پرستی تمام حکومتیں کر رہی ہیں جس کے نتیجے میں آج بھی کراچی میں بترین لوڈ شیڈنگ جاری ہے پر ان حقوق کے لیے ہے جو کراچی کے غصب کر لیے گئے ہیں کراچی کے لوگوں کو گنا نہیں گیا ہے کراچی کے لوگوں کے لیے کوئی بااختیار شہری حکومت نہیں ہے یہاں کوٹا سسٹم رائج کر دیا گیا ہے اور یہاں کے نوجوانوں کو ملازمتوں میں حصہ نہیں ملتا اور یہاں جو ادارے ہیں وہ ساہوکار اداروں کے طور پر کیا الیکٹرک کی سورت میں موجود ہیں اور کیا الیکٹرک کی سرپرستی تمام حکومتیں جو ہے وہ کر رہی ہیں جس کے نتیجے میں آج بھی یہ صورتحال ہے کہ پورے شہر میں بترین لوڈ شیڈنگ جاری ہے